حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب للہ جو اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے دنیا کے لیے نہیں دنیا جہو منصب کے لیے نہیں دنیا کی کسی وزارت کے لیے نہیں دنیا کے کسی مفاد کے لیے نہیں فقط کس کے لیے کسی سے محبت کرے اللہ کے لیے من احب للہ جس نے اللہ کے لیے کسی بندے کے ساتھ پیار کیا محبت کی وآتا للہ اور اگر وہ کسی کو دیتا ہے عطا کرتا ہے اس کے پاس وسائل ہیں کاروبار ہیں اگر وہ کسی کو پیسہ دیتا ہے سرمایہ دیتا ہے وہ کس لیے فقط اللہ کی محبت کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشنودی کو پانے کے لیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی قریب ہونے کے لیے وآتا للہ اللہ کے لیے وہ کسی کو عطا کرتا ہے ومنعاللہ اور اگر وہ کسی سے اپنا ہاتھ روک لیتا ہے کسی کو عطا نہیں کرتا وہ سوچتا ہے اگر میں نے اس کو سرمایہ دیا پیسے دیئے زنا کی طرف چلا جائے گا بدکاری کی طرف چلا جائے گا قتل و گارت گری پہ چلا جائے گا فرمایا کہ ومنعاللہ اگر کسی سے اپنا ہاتھ روک لے تو وہ کس کے لیے فقط اللہ کے لیے فرمایا جس کے اندر یہ تین خوبیاں پائی جائیں محبت کرے تو فقط اللہ کے لیے کسی کو دے تو وہ کس لیے اللہ کے لیے اور اگر کسی سے انعائت سے ہاتھ روک لے تو وہ فقط کس لیے اللہ کے لیے فرمایا جس کے اندر یہ تین خوبیاں پائی جائیں فقد استقمنال ایمان اس بندے نے اپنا ایمان مکمل کر لیا اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے جزاک اللہ